نمازکار دوستوں مجھے موجودہ سیاسی محول میں ایک قویتہ کی بہت یاد آ رہی ہے رام کی شکتی پوجا نرالہ جی کی قویتہ ہے یہ اپنے کالج کے دنوں میں میں نے یہ قویتہ پہلی بار پڑھی تھی قویتہ کا پربھاو آج تک میری زندگی پر ہے جب کبھی میں دیکھتا ہوں کہ نیائے پر انیائے بھاری پڑھ رہا ہے اسد کے آگے سد کمزور پڑھ رہا ہے جیسا کہ آج کے سیاسی محول سیاسی دور میں دکھ رہا ہے تو مجھے بربست اس قویتہ کی یاد آ جاتی ہے یہ جو قویتہ ہے وہ رام راموڑ یودھ کی پورانک پریس بھومی پر آدھاری تھا لیکن محول کا مانوی کرن کیا گیا ہے قویتہ میں بھگوان شریرام ایک آم آدمی ہے ایک آم منوشی ہے ایک ایسے آم جن جو انیائے کو دیکھ کر خود کو اسہائے محسوس کرنے لگتے ہیں ان کی سب سے بڑی سمسیہ کیا ہے اس قویتہ میں اس کو لکھا گیا ہے انیائی جدھر ہے اُدھر شکتی کہتے چل ہو گئے نیان کچھ بوند پنہ دھل کے درگ جل پربو کمجور نہیں ہے ان کے آنسو ان کی کمزوری کا نشان نہیں ہے سیچویشن ہی کچھ ایسی کریٹیکل ہو گئی ہے کہ ان کی آنکھ بھر آتی ہے دراصل انیائی رامڑ کل بل چھل کی نیتی پر چل رہا ہے وہ شکتی کی دیوی کو اپنے پالے میں لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیوی کے کرپا سے رامڑ رام جی کے وار سے بچ جاتا ہے پربو رام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس قویتہ میں لکھا گیا ہے موجودہ راجنیتی محول کو سامنے رکھ کر آپ اس سیچویشن کو محسوس کیجئے جس راجنیتی سے سوچتہ اور سافگوئی سافگائب ہو وہاں ستھے اور سادگی کی راجنیتی کی مشکل کو سمجھئے پربو شیرام کو اس وکٹ سیچویشن سے نکلنے کا راستہ گیانی جامون جی سمجھاتے ہیں اور اس قویتہ میں لکھا ہوا ہے رگوار وچلت ہونے کا نہیں دیکھتا میں کارن ہے پروش سنگھ تم بھی یہ شکتی کرو دھارن آرادھن سے دو اتر شکتی کی کرو مولک کلپنا یہ جامون جی نے اس میں نیرالہ کی اس قویتہ میں انہوں نے درش دکھایا ہے نیرالہ کے پربو شیرام گرو جاموند کی صلاح پر شکتی کی مولک سادنہ میں جڑ جاتے ہیں لیکن ستھ کی راہ کب آسان رہی ہے ماتا سیتہ کو بھی اگنی پرکشہ دینی پڑی تھی ستھے وادی ودیسٹر کو بھی بہت کچھ کھونا پڑا تھا نیرالہ کے شیرام کو بھی کڑی پرکشہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھگوان جب شکتی پوجہ کے لاسٹ سٹیج میں پہنچتے ہیں کامیابی ان کے سامنے دکھنے لگتی ہے تب ہی شکتی کی دیوی ان کی پرکشہ لیتی ہے پوجہ کے آخری پھول کو لے کر گائب ہو جاتی ہے دوی پرہر راتری ساکار ہوئی درگا چھپ کر ہس اٹھا لے گئی پوجہ کا پریہ اندیور بھگوان کی آنکھوں کے سامنے پھر اندھیرہ چھا جاتا ہے جیت مٹھی میں آ کر شسلنے لگتی ہے وہ پھر شوک منانے لگتے ہیں اور اس قویتہ میں لکھا گیا ہے دھک جیون کو جو پاتا ہی آیا ہے ویرود دھک سادھن جس کے لیے صدا ہی کیا شود جان کی آئے اُدھار پریہ کا ہو نہ سکا قویتہ کا کلائمکس ابھی باقی ہے پربو کا دل ضرور ہو رہا ہے لیکن دماغ سکری ہے وہ بھگوان رام کو پرابلم کا سلوشن بتاتا ہے کہتی تھی ماتا مجھ کو صدا راجیو نیان دو نیل کمل ہیں شیش ابھی یہ پرش چرن پورا کرتا ہوں دے کر مات ایک نیان شکتی صدھی کے لیے پھول کے بدلے آنکھ کا چڑھاوا برمہان میں ہاہکار مچ گیا لیکن پربو اپنے فیصلے پر اڑک پھول گائب ہو گیا تو کوئی بات نہیں دیوی کو اپنی آنکھ کا چڑھاوا دے کر شکتی صدھی کروں گا اس کا ویتہ میں لکھایا آگے لے لیا ہست لک لک کرتاوہ مہا فلک لے اصطر وام پر دکشن کر دکشن لوچن شکتی اور بھگتی کی چرم پراکاشتہ پربو کے پراکرم شور اور سنکلپ کے آگے ہر وادہ وغن کا ناش دیوی سممو کھاتی ہیں پربو کو آشیروات دیتی ہیں اور اس میں لکھا گیا ہے سادھ سادھ سادھک دیر دھرم دھن دھنے رام کہہ لیا بھگوٹی نیر آگاؤ کا ہست دھام ہوگی جائے ہوگی جائے ہے پورشوتم نمین ہے پورشوتم نمین اس قویتہ کا کیندریہ بھاو ہے اسی ایک کیندریہ بھاو میں ستیہ اور استیہ کا سنگھرش ہے جب کبھی موقع ملے آپ پوری قویتہ ضرور پڑھئے گا آج کے سیاسی محول میں اس قویتہ کی پراسنگیتہ پر آپ کی ٹپنی کا انتظار ہے نمسکار موسیقی